موسیقی وزیر آزم عمران خان کی ٹوئٹ آج ہم لاکھوں بچوں کا سکولوں میں واپس آنے پر فیر مگدن کرتے ہیں ہر بچے کی حفاظت یقینی بنانا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے ہم نے سکولوں میں تدریسی سرگرمیوں کو کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے سہتے آمہ کے قوائد سے ہما ہم بنانے کا بطور خاص احتمام کیا ہے لائن آف کنٹرول پر سیس فرمائے دے کہ خلاف فرسی پر بھارتی ناظرم الامور کو بہتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاز ریکارٹ کر آیا گیا لائن آف کنٹرول پر بھارتی پاوچ کی رکھ سکسے پر بلائی سیال فائرنگ سے گیارہ سالہ بچی شہید اور چار افراد زخمی ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج نے شمالی اور جنوبی وزیرستان کے سہر ہی علاقے غریوں میں کوپریشن کے دوران دہشتگرد کمانڈر احسان اور اس کے دین ساکھیوں کو ہلاک کر دیا ہے ہلاک دہشتگرد گئی وارداتوں کا ماسٹر مائنڈ، ٹارگیٹ کلنگ اور اغوار برائے تاوان میں دھی ملوث تھا چیئرمین سی پیک اتھارٹی آسن سلیم باجوا کی ٹویٹ اس کے سپیشل اکنومت زون کی ڈیویلپمنٹ کے لئے مہدباد دستخط آج ہوں گے مہدباد دستخط کی تقریب وزیر آزم ہاؤس اسلام آباد میں ہوگی چائنا روڈ اینڈ بریچ کنسٹرکشن کمپنی خادبختون خواہ حکومت کا ساتھ ڈیویلپمنٹ پارٹنر ہے سیسر آباد کے بعد اشکری دوسرا خصوصی تسادی زون ہوگا اسلام آباد میں نئے کمرشل شہر کی تعمیر سی ڈی اے ترجمان نے بتایا کہ نیو بلو ایریا کے ترکیاتی کاموں کا آغاز زائندہ حکتے شروع ہوگا سی ڈی اے کو پہلی بولی کی پہلی ایک ساتھ ایڈوانس وصول ہو گئی ہیں وصول ہونے والی رقم کو شہر میں تعمیر اور ترقی کے لئے استعمال کیا جائے گا نیو بلو ایریا منصوبے کے لئے الیپ بریچ سٹیشن پہلے ہی تعمیر کیا جا چکا ہے موٹوے پولیس نے انسانی سمگلنگ کو ناکام بنا دیا موٹوے پولیس نے بتایا کہ 15 سے 25 سال کے آخ نوجوانوں کو راؤٹنگی سے کوچا اور پھر ایرام سمگل کیا جانا تھا موٹوے پولیس نے منصوبہ بندی کر کے چکری کے ایریا میں بس کو روک لیا بس میں موجود انسانی سمگلنگ نے ملدی سرجن کو بھی گرفتار کر لیا گیا مولانا فضل الرحمن کی شہدری شجاہد حسین کی رہاشگاہ پر آمن مولانا فضل الرحمن نے شہدری شجاہد حسین کی خیریہ دریافت کی دونوں رہنماؤں میں موجودہ سیاست سورتحال پر گفتگو ہوئی کرونا وارس کے تناظر میں موجودہ سورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا نیشنل کبان این اوپریشن سینٹر کے تازہ پرین ادابہ شمار کے مطابق جسٹر چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے پانچ سو انتالیس مائی کیسیز ریپورٹ ہوئے جبکہ چار اموار تھے بھی ہوئیں ملک بھر میں کرونا کیسیز کی مجموعی تعداد تین لاکھ دو ہزار دو ہو گئی اب تک دو لاکھ نواسی ہزار آٹھ سو چھے کرونا متاثرین سے ہرتیاب بھی ہو چکے ہیں امریکین وائندہ خصوصی ضرم خلیلزاد آج اسلام آباد پہنچیں گے ضرم خلیلزاد آلہ سیاسی و اسکری قیادت سے ملاقات کریں گے ملاقات میں افران امن عمل کے آئندہ مراحل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور چین کیا ہو گیا تو دفاع نے امریکی فوج کو آرمی عمد کے لیے سب سے بڑا خطرہ کرا دے دیا چینی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ کی جوانب سے حقائق کو جھٹلایا گیا اور اس کے دفاع اصداد کے مقاسد کو غلط رنگ دیا گیا ہے اسلام علیکم جین این نیو سٹوڈیو سے میں ہوا کاشا یافین اور میں ہوا دین آریف ہیڈائنز اپنے جانے بولیچن کا واقعیدہ آہات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا